پیپرز پارٹی کے سینئر اینما سینیٹر سلیم مانوی علیہ صاحب نے ہمیں جانوی علیہ صاحب بہت شکریہ سر سب سے پہلے تو آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ جو مذاکرات ہو رہتے باتچیت ہو رہی تھی اس سے آپ سے پہلے بھی اس پر گفتگو ہوئی تھی لیکن اب خاموشی ہے اس معاملے پر کہا گیا تھا کہ کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی شرائط بھی تھی بجٹ بھی جو ہے وہ منظور ہو گیا اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا ایسٹریٹس ہے اس حوالے سے ناظر صاحب اس پہ خاموشی اس لیے ہے کہ آئی ایم ایف کی جو ڈیل ہے وہ ہو چکی ہے اب بس ان کا جو پروسیجر فالو ہونا تا ہے بورڈ میں جانا یہ ہونا باقی سب چیزیں تو ہو چکی ہیں تو اس پہ اب خاموشی ہوگی اب اس پہ کیا ڈسکشن کرنی ہے مطلب صاحب معاہدہ حتمی شکل اس کو دی جا چکی ہے جی 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 اچھا لیکن اب آپ نے دیکھا کہ بجٹ کے بعد جتنی تنقید ہوئی ایون پیپلز پارٹی نے بھی کئی سوالات اٹھائے تھے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ آپ کے مطالبات تھے وہ بجٹ کے حوالے سے منظور ہو چکے ہیں خاص طور پر جو سیلریڈ کلاس تھا اس پر ٹیکس جو لگایا گیا ہے اس حوالے سے دیکھیں ہماری کئی چیزیں انہوں نے نہیں مانی اور اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ جو آئی ایم ایف پروگرام میں وہ جا رہے تھے ان کی جو کنڈیشنز تھی ایسا نہیں تھا کہ گورنمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ ہماری ریکمینڈیشنز وہ مانے وہ چاہتے تھے مگر انہوں نے کمیٹی میں ہی کہہ دیا تھا کہ سر ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کیونکہ جو آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے ہم یہ چیزیں نہیں کر سکیں گے اور اسی وجہ سے وہ چیزیں نہیں ہوئیں اور اسی لیے آئی ایم ایف کا پروگرام ہوا کیونکہ ہم نے ان کی کنڈیشنز مانی لیکن سلیم صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ معایدہ جو ہے وہ ہو چکا ہے یہ آفیشلی آنونسمنٹ آپ کے نزدیک کب تک متوقع ہے دیکھیں اس میں آفیشلی کچھ نہیں آنونس ہونا اس میں بیسیکلی ان کے بورڈ نے اپروف کر رہا ہے اور انہوں نے سلیم صاحب ہوا چکا ہے ان کا جو دوسرا مرحلہ ہے وہ بھی ہو چکا ہے اب صرف ان کے پروسیجر ہوتا ہے کہ جب یہ چیزیں اگری ہو جائیں تو وہ بورڈ میں جاتی ہیں اور وہ اپروف ہو جاتی ہیں یہ تو پہلی دفعہ تو ہم نہیں کر رہے ہیں یہ تو کئی دفعہ کئی گورنمنٹس کر چکی ہیں تو پروسیس تو سب کو پتا ہے اور سب کی نولیج میں لیکن سلیم صاحب اس وقت جو صورتحال ہے جو معیشت کی صورتحال ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی یہ کہا گیا کہ اب دوبارہ شاید آئی ایم ایف کی طرف نہ جائے حکومت اب یہ معاہدہ ہو گیا یہ آپ نے پروگرام لے لیا کیا معاشی حالات ایسے ہیں کہ اگلی مرتبہ آپ کو آئی ایم ایف کی طرف نہ جانا پڑے یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اگلی مرتبہ بھی آئی ایم ایف کی طرف جانا پڑے گا یہ تو نادر صاحب آپ نے وہ بات کی کہ ہم ہر دفعہ یہی کہتے ہیں بائیس دفعہ ہم جا چکے اور ہر دفعہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اگلی دفعہ ہم نہیں جائیں گے مگر جب تک ہم اپنے چیزیں ٹھیک نہیں کریں گے اپنی گورننس ٹھیک نہیں کریں گے اپنے سسٹم صحیح نہیں کریں گے تو یہ ہی ہوتا رہے گا ہم کہتے رہیں گے اگلی دفعہ ہم نہیں جائیں گے مگر ہم جائیں گے کیونکہ ہم بیٹھ جاتے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہ اب ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو جب ہم اس ٹائپ کا اٹیچیوڈ ہوگا تو پھر ایسی ہوتا رہے گا اور ایسی پاکستان چلتا رہے گا کوئی چینج نظر نہیں آئی گیا لیکن آپ نے دیکھا سلیم صاحب کے چیرمن ایف بی آر پہلے بھی رہے انہوں نے بھی استیفے دیئے پھر انہوں نے کھل کے بات بھی کی کہ ایف بی آر کے اندر کیا چلتا رہا حالی میں آپ نے دیکھا کہ چیرمن ایف بی آر جو ہیں انہوں نے ریزائن کیا نئے چیرمن ایف بی آر آئے یہ ایف بی آر کے اندر آپ کے نزدیک کیا چل رہا ہے کیونکہ آپ تو اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیرمن کے طور پر بھی ان معاملات کو دیکھتے رہے ہیں ایف بی آر میں پچھلے دس بارہ سال سے دیکھ رہا ہوں کہ ایف بی آر میں ری فارمز ہونے چاہیے میری فائننس منسٹر سے بھی یہی بات ہوئی میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ اسی طرح ایف بی آر کو چلاتے رہے ایک آدمی کو اٹھایا دوسرے کو لگا دیا دوسرے کو اٹھایا تیسرے کو لگا دیا کوئی تبدیلی نہیں آئے گی وہ اس لیے نہیں آئے گی کہ ایف بی آر کو ری فارم کرنا ہے جب تک آپ ایف بی آر کو ری فارم نہیں کریں گے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی آپ اسی طرح ہر سیچویشن ہر گورنمنٹ ہر دفعہ آپ یہی حال دیکھیں گے جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں لیکن سلیم صاحب اب یہ تمام چیزیں تو اپنی جگہ ہیں کہ آپ نے بجٹ بھی منظور کر لیا آپ حکومت میں ہیں پوزیشن جو ہے وہ آپ پر تنقید بھی کر رہی ہے لیکن کچھ فیٹس جو ہیں اگر وہ آپ اپنے سامنے رکھیں تو اس میں یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کئی کمپنیز جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے بیرون ممالک جا رہی ہیں کئی فیکٹریز جو ہیں وہ بھی بند ہو رہی ہیں حالی میں کچھ رپورٹس آپ کی نظر سے بھی گزری ہوں گی اس کی وجوہات آپ کے نزدیک کیا ہیں دیکھیں یہ یہ ہر وقت ہوتا ہے کمپنیز گلوبل ڈیسیشنز ہوتے ہیں آپ جو کمپنیز کی بات کر رہے ہیں ان کا پاکستان سپیسیفک ڈیسیشن ہی ہوتا مجھے یاد ہے میرے وقت کوکوکولا انٹرنیشنل چلی گئی پاکستان چھوڑ کے اور کوکوکولا ٹرکی آگئی انہوں نے اس کو ٹیک آور کر لیا اس طرح کافی کمپنیز نئی بھی آ رہی ہیں جو انویسمنٹ کر رہی ہیں پاکستان میں اور یہ جتنے آپ ڈیسیشنز دیکھتے ہیں نا کہ وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں ملک کو یا یہ وہ ان کے گلوبل ڈیسیشنز ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنا آپریشن ڈیوز کرنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے اگر کسی ملک میں مسائل ہیں کچھ مسائل ہمارے مسائل کی وجہ سے بھی جا رہی ہیں کہ ان کے پروفٹس ریپریٹریٹ نہیں ہوتے وہ کمپنی چلا نہیں سکتے ان کی امپورٹس نہیں ہوتی کچھ ہماری وجہ بھی ہے بہت ٹوٹلی پاکستان کی وجہ نہیں ہے it is also because of their own reasons مجھے یاد ہے کہ یہ نائیٹی کمپنی تھی اٹلی کی ان کے بہت بڑے پلانس تھے مگر ان کی کوئی گلوبلی پوزیشن چینج ہوئی کئی ملکوں سے انہوں نے بس انویس کر دیا اور اپنا آپریشن لوکل آپریٹرز کو بھیج دیا تو اگر جا بھی رہی ہے تو وہ investment ختم نہیں ہو رہی وہ investment وہیں ہے اس کو کوئی اور take over کر رہا ہے کوئی اور local company take over کر رہی تھی ہے کوئی اور local company اس میں invest کر رہی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ company یہاں سے چھوڑ کے چلی گئی وہ اپنا brand بھی چھوڑ کے گئی ہے وہ اپنا product بھی چھوڑ کے گئی ہے مگر وہ اپنے shares disinvest کر گئی ہے اور کسی اور کو بیج گئی موسیقی